اسلام علیکم بیورز کے حال چالے آپ کو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دف بھی جانا سکھائیں گے کہ دف کیسے بجائی جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دف کر پہ لے کے رکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ہمیں ٹائم کوئی نہیں یار دیتا تو ان کے لیے سناری موقع ہے ہم اپنے لیسن جو اپلوڈ کریں روٹین سے اور آپ ہمارے لیسن کو دیکھیں اور جو جو ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ ٹریننگ کریں جو آپ کو نہیں سمجھ جاتا ہمیں کومنٹس کریں ہم آپ کے ہر کومنٹس کا جواب بھی دیں گے اور جو آپ کو مشکل آئے گی اس پہ ہم لیسن منا کے اپلوڈ بھی کریں گے تو جو جو لوگ میں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں آج ہم آپ کو بتائیں گے دادرا ٹھیکا چھ ماتے کا دف کا کیسے بجائے جاتا ہے پہلے بھی ہم نے لیسن اپلوڈ کی ہیں آٹھ ماتے بھی ہم نے لیسن اپلوڈ کیا ہے مصریہ پہ بھی ہم نے لیسن اپلوڈ کیا ہے جو روٹین میں چاہی رہے ہیں دوست دیکھ رہے ہیں اس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں جو ہماری ویڈیو پر نیو ہے اور جو ان کو سیکھ چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو چلو شروع کرتے ہیں دادرہ ٹھیکا ہم پروفیشنلی پلئے کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے بھی جا جاتا ہے تو آپ وہ اور سے دیکھیں اور اس کو سیکھیں موسیقی 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 یہ تھا دادرہ ٹھیکا اور اس کو آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ کو میں سب سے پہلے بتاؤں گے بلکل ہسان جس سے آپ کو سمجھ آئے اور آپ کا ہس پہ ہاتھ جو پکا ہو اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے فاسٹ وہ بھی سارا سمجھ آئے گا اور ڈبل والے بھی سمجھ آئے گا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک رنگ ڈالنی اس فنگر میں ٹھیک ہے اور اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں موسیقی یہ چھے ماترک ہے موسیقی موسیقی آپ نے جب یہ بجانا ہے ساتھ میں آپ نے کنتی کو بھی سٹارٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کی لیا جو وہ اس میں پکی رہے اور آپ کو اس کی سمجھ آئے سب سے پہلے آپ نے یہ اور اوپر والی جو آپ کی رنگ والی فنگر ہے اس کو بھی آپ ساتھ میں آپ نے سیم میں لگانا ہے موسیقی یہ دوستو آپ کا سٹارٹ ہے آپ نے اس سے سٹارٹ لینا ہے جب آپ کا ہاتھ پکا ہو جائے گا آپ کو اس پہ کافی محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد جا گیا آپ کا ہاتھ پکا ہوگا اور اس پہ گریپ بنے گی اس کے بعد آپ نے اس کو مزید اس میں خوبصورتی جو ہوتی ہے ایک دوستو آپ کے میں نے سٹارٹ جو بتایا سمپل اس میں پھر آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی پہلے یہ فنگر لگتی ہے دو آپ کی یہ ٹک لگتی ہے اس کے بعد پھر بعد آپ کی دو ٹک لگتی ہیں ٹک کے بعد پھر آپ کا ڈبل یہ لگتا ہے اب گوھر سے دیکھیں سلو میں پہ جاؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی ہاتھوں پہ آپ نے گوھر رکھنا ہے یہ لگا رہا ہوں میں دو ٹک لگا رہا ہوں اب اس کو سنگل بھی لگا سکتے ہیں جو میں ڈبل لگا رہا ہوں جب آپ بجاتے رہیں گے اس کو بجانے کے بعد آپ کا ہاتھ جب سیٹ ہوگا پھر آپ کا یہ ڈبل بھی لگتا ہے جو میں ڈبل لگا رہا تھا ابھی آپ سنگل سے سٹارٹ کریں گے میرے خیال سے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے بھی اور بجانے میں بھی جیسے آپ اس کی پھر محنت کریں گے آپ کا ٹھیک ہوگا پکا ہوگا پھر آپ اس پہ مزید جو مرضی آپ پر کر سکتے ہیں تو نیکسٹ لیسن میں ہم آپ کو دوسرا بھی بتائیں گے جو ہم نے یہ پلے کیا ہے موسیقی 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 نیکٹ لیسن میں ہم آپ کو یہ بھی بجانا ضرور سے کہیں گے اس میں کتنے قسم کی ریدم بجتے ہیں وہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے نیکٹ لیسن میں آپ کومنٹس کریں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا ہے تب تکلیہ اللہ حافظ جزاکاللہ